جی اسلام علیکم دوستوں حالی میں یوٹیوب نے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے پلیٹ فوم پہ ایک اپ ڈیٹ کی جس میں یوٹیوب نے ایک نیا فیچر ایڈ کیا تھا اب بہت سے لوگوں نے اس فیچر کو ایزی لیا اور اس کو اگنور کیا جس کی وجہ سے آج ان کے یوٹیوب چینل پہ بہت مسئلے آ رہے ہیں کس کی ویڈیوز پہ کوپی رائٹ کلیمز آ رہے ہیں کمیونٹی گائیڈ لائنڈ سٹرائک آ رہی ہے یوٹیوب کی طرح سے کسی کی ویڈیوز ڈیلیٹ ہو رہی ہیں کسی کے چینل ڈی مونٹائز ہو رہے ہیں اور کسی کے یوٹیوب چینل یوٹیوب ڈیلیٹ بھی کر رہی ہے صرف اس ایک غلطی کی وجہ سے کیونکہ یوٹیوب نے جو ریسنٹلی فیچر ایڈ کیا ہے لوگ اس کو دیکھ ہی نہیں رہے لوگ اس کی سیٹنگ ہی نہیں کر رہے صرف آپ نے یس یا نو کرنا ہے لوگ اس کو کلک ہی نہیں کر رہے جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ چینل ڈیلیٹ ہو رہی ہیں ویڈیوز ریموو ہو رہی ہیں کمیونٹی گائیڈلینٹ سٹرائکز بھی آ رہی ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل اے آئی کا دور ہے ہر بندہ گھر بیٹھ کے بغیر کسی ایڈیٹنگ کے بغیر کسی نولج کے کسی بھی طرح کی ویڈیو بنا سکتا ہے اس میں کچھ بھی لکھوا سکتا ہے کسی بھی طرح کی کریکٹر بنا کے اس سے کچھ بھی بلوا سکتا ہے کسی بھی ویڈیو کو چینج کر سکتا ہے اور اس ویڈیو کا ٹوٹلی جو پرپس ہے نا وہ ویڈیو بنانے کا مقصد بلکل چینج کر سکتا ہے کسی بڑے پولیٹیشن کی ویڈیوز پہ وویس آور خود لگا کے وہ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتا ہے یوٹیوب پہ یوٹیوب اس چیز کی شورٹی دیتی ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جس کو بلکل بھی نہیں پتا کہ جو وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ریل ہے اے آئی سے جنریٹ کروائی ہے یہ آلٹر کی ہوئی ہے وہ اس چیز کو بلکل ریل سمجھ کے آگے لوگوں تک پھیلانا شروع کر دیتے ہیں بہت سے لوگوں نے اے آئی کا غلط استعمال کرنا سٹارٹ کر دیا لوگوں کی ویڈیوز لیک کرنا سٹارٹ کر دی غلط ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دی اپنی ذاتی مقصد کے لیے ذاتی فائدہ کے لیے کسی کو ننگا کرنا شروع کر دیا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مقلب یوٹیوبر کی جو بیویاں ہیں ویلوگرز ہیں ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں اسی طرح سے ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں انہی اے آئی کنٹنٹ کو استعمال کرتے ہوئے اے آئی ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے لوگ ویڈیو کا مقصد چینج کر دیتے ہیں آپ کے فیس چینج کر دیتے ہیں جو آپ بول رہے ہیں لوگ وہ چیز چینج کر کے آگے لوگوں کو دکھا دیتے ہیں اب اگلے لوگ بھی دیکھنے والے بھی بہت دیکھی ہوئی چیز کے اپر یقین کر لیتے ہیں کہ بھائی یار یہ یہ کیا ہو گیا یہ یہ میں کیا چیز دیکھ رہا ہوں لوگ یقین کر لیتے ہیں دیکھ کے لوگوں کو نہیں پتا کہ اب تیکنولوجی سہت تک بڑھ چکی ہے تو اس لئے یوٹیوب نے آلٹر کنٹنٹ کا یہ فیچر ایڈ کیا تھا آلٹر کنٹنٹ یا سنتھرٹک کنٹنٹ بہت ہی امپورٹنٹ فیچر اور بہت ہی امپورٹنٹ آپشن یہ یوٹیوب نے آئڈ کیا ہے آپ نے یس یا نو لازمی ہی کرنا ہے اب یہ نہیں کرنا کہ آج کی ویڈیو میں یس کرتا ہوں نیکسٹ میں میں نو اگلی میں یس پھر نو یوٹیوب نے کسی مقصد کے لیے اس کو آئڈ کیا ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا یوٹیوب کا آئڈ کرنے کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب آپ نے اس کو یس کب کرنا ہے اور نو کب کرنا ہے یہ آپ کو سکرین پہ شو ہو رہا ہوگا تین پوائنٹس یوٹیوب نے ہائلائٹ کیا کہ اگر یہ تین چیزیں آپ کی ویڈیو میں ہیں تو آپ نے یس کرنا ہے لیکن اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو آپ نے اس کو نو کرنا ہے سب سے پہلی چیز make a real person appear to say or do something that they did not say to do say or do سمپل اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی ایسی ویڈیو بنا رہے ہیں جس میں کیا ہے کہ جو بندہ جو بھی کوئی مشہور بندہ ہے یا جو بھی کوئی anchor ہے یا کوئی politician ہے جو بھی بندہ ہے آپ اس کی ویڈیو اٹھا رہے ہیں اس نے آپ نے اے آئی کے ثروہ اس کی بات ہی چینج کر دیا بات چینج کر کے یا پھر آپ نے وائس آور ایڈ کر کے یوٹیوب اپلوڈ کر دیا اب آپ نے تو اس کا سارا کا سارا جو وہ بول رہا ہے جو بتا رہا ہے اس کی ویڈیو بنانے کا انٹرویو دینے کا جو مقصد ہے وہ سارا کا سارا آپ نے چینج کر دیا مطلب ایک وائس آور چینج کرنے سے آوڈیو چینج کرنے سے ویڈیو کا سارا مقصد ہی چینج ہو گیا اگر آپ ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھی ہوں گی ایک چینل ہے پنجابی ٹوٹے ٹائپ یوٹیوب چینل جو بھی کیا کرتا ہے مختلف یوٹیوبرز کی یا مختلف کلپس ڈاؤنلوڈ کر کے انٹریو کی اس طرح کی ویڈیوز اپنا وویس آور کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا تھا اب اس کے لیے کیا کرنا اس کو چاہیے کہ اس کو اب یس کرنا چاہیے کیونکہ جو ریل ویڈیوز ہیں وہ نہیں اپلوڈ کر رہا اس کو چینج کر کے اپنے پرپس کے لیے اس کو مستعمال کر رہا ہے یا وہ فنی پرپس کے لیے کر رہا ہے یا پھر کوئی غلط چیز بتا رہا ہے جو بھی کر رہا ہے اگر آپ نے اس کی اوڈیو کو چینج کر دیا ہے سمجھیں آپ نے اس کو یس کرنا ہے آپ نے اس ویڈیو کا پرپس ہی چینج کر دیا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ایسی کوئی ویڈیو بناتے ہیں جس میں آپ کسی فیموس پرسن کی جو ویڈیو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس بندے کی جو ہے نا موومنٹ اس بندے کے بولنے کا سٹائل اس بندے کے جو کام کرنے کا سٹائل اس کو کوپی کرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک نیو ویڈیو کریئٹ کرتے ہیں جس میں کیا ہے کہ وہ بندہ فیزیکلی شو ہو رہا ہے اور وہ کوئی ایسے کام کر رہا ہے جو کہ واقعی میں اس نے نہیں کیے آپ نے artificially generate کروایا ہے altered کیا ہے اس ویڈیو کو تو پھر بھی آپ نے yes کرنے کیونکہ reality میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اگر ایسے آپ کریں گے تو کیا ہے کہ سامنے لکھا ہوا آ جائے گا کہ یہ altered content ہے یہ change ہوا ہوا content ہے synthetic content ہے اس کا reality سے کوئی تعلق نہیں ایسے اگلے بندے کو پتا چل جائے گا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں جو کچھ سن رہا ہوں یہ reality سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ AI سے یہ edit کی ہوئی ہے دوسرے نمبر پہ youtube نے یہ لکھا ہے altered footage of a real event or place کسی real event یا place کی altered کی ہوئی ویڈیوز یا footage یعنی اگر کوئی بھی event ہو رہا ہے کوئی بھی جگہ ہے اس کی جو pictures ہیں اس کی جو ویڈیوز ہیں آپ اس کو altered کر کے اس کو change کر کے youtube پہ upload کر رہی ہیں تو پھر بھی آپ نے یہ کرنا ہے اس کو yes کرنا ہے نمبر 3 generates a realistic looking scene that did not actually occur مطلب آپ کو یہ ایسی ویڈیو بنا دیتے ہیں جس میں آپ کوئی ایسا scene دکھا دیتے ہیں لوگوں کو جو کہ دکھنے میں تو بالکل real لگ رہا ہے لیکن اصل میں وہ real نہیں ہے اصل میں سچائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو پھر بھی آپ نے اس کو yes کرنا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا نا detail کے ساتھ آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو yes کب کرنا ہے اگر آپ لوگ AI سے pictures ویڈیوز لے کے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ نے اس کو yes کرنا ہے اگر آپ لوگ AI سے audio لیتے ہیں AI سے music لیتے ہیں music اگر لیتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں AI سے آپ audio لے رہے ہیں پورا کا پورا وائس صورت تب بھی آپ نے اس کو yes کرنا ہے اگر آپ لوگ AI کے through ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں جس میں آپ نے ویڈیو کا جو مقصد ہے وہی change کر دیا ہے تو پھر بھی آپ نے اس کو yes کرنا ہے مثال کے طور پر آپ ویڈیو بناتے ہیں کسی بڑے politician کی بڑے کرکیٹر کی ویڈیو بناتے ہیں جس میں وہ کوئی ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ واقعے میں اس نے کیا نہیں ہے آپ بس اس کو کروا رہے ہیں وہ کام تو پھر آپ نے yes کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ deep fake AI technology کا استعمال کر کے کسی کا فیس کسی پہ لگا کے ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں تو پھر بھی آپ نے اس کو yes کرنا ہے اب اگر آپ لوگ اس کو yes نہیں کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا دیکھیں اگر آپ نے کوئی violation کی ہے تو آپ کے پاس سب سے پہلے community guideline کی strike آئے گی یوٹیوب خود strike دے گا کوئی اور بندہ strike نہیں دے گا لیکن اگر آپ لوگ وہ کام بند نہیں کرتے پھر یوٹیوب آپ کے چینل کی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرے گا اگر آپ لوگ still وہ کام کرتے رہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا یوٹیوب آپ کے چینل اگر monetize ہے تو اس کو demonetize کرتے گا لیکن still اگر آپ وہ کام کرتے رہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا انجانے میں کہ میری یہ غلطی ہو رہی ہے جس کی میں سے میرے چینل پر مسئلہ آ رہا ہے تو پھر آپ کا چینل ہی ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ یوٹیوب نے اپنی policies کے اندر بتایا ہے مجھے بتا ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو اس altered content کا بالکل بھی نہیں پتا کیونکہ زیادہ تر لوگ موبائل سے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور موبائل میں تو یہ feature آپ کو شو ہی نہیں ہوتا اب یہ بہت important feature ہے اگر آپ لوگوں کی ویڈیوز میں کوئی ایسا content نہیں ہے تو آپ نے اس کو no ضرور کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو پھر بھی ہو سکتا ہے آپ کے چینل پر مسئلہ آ جائے اب آپ نے کہہ کرنا ہے یوٹیوب چاہے آپ جان سے مرضی ویڈیوز اپلوڈ کریں یوٹیوب سٹوڈیو open کیا کریں گوگل کروم کی اندر اور ویڈیو کی سیٹنگز open کرنے کے بعد جہاں پہ آپ tags لکھتے ہیں tag کی نیچے آپ آئیں گے ایک دو option آپ چھوڑیں گے تو نیچے آپ کو option مل جائے گا altered content کا اگر آپ کی ویڈیوز میں کوئی altered content ہے اے ایسے generate کیا ہوا ہے تو آپ نے yes کر دینا ہے اگر نہیں ہے تو no کر دیں just اتنا آپ کا time لگتا ہے تقریباً 30 second بھی نہیں لگتے اور آپ اس مسئلے سے بچ سکتے ہیں یہ information دینا آپ کو بہت ہی زیادہ ضروری تھا کیونکہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ AI کا استعمال کرتے ہیں اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے pictures لینے کے لیے audio وغیرہ لینے کے لیے تو ایسے میں آپ نے یہ ایک چھوٹی سی setting ضرور کر لینی ہے اس سے آپ کا وقت بھی بچ سکتا ہے آپ کی محنت بھی برباد نہیں ہوگی اور آپ کی جو بھی محنت ہے اس کا آپ کو پھل بھی مل جائے گا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ